ہلو فرینڈز میں ہوں وزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ایب ڈیزیر رائی فلائف دوستو امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوئے دوستو ابھی کر رہی تھے تو سوچا ہم آپ لوگوں کے لئے ایک امپورٹنٹ ویڈیو کیوں نہ بنا لے تو دوستو ویڈیو پورا دیکھنا بہت اہم ہے بہت ضروری ہے جو ہمارے ساتھ جو ہم ایرگن لور ہیں ان کے ساتھ جو پروبلم آتی ہے مطلب ان کا سولیوشن اس ویڈیو میں میں نے بنایا ہے تو دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیلیٹس کے بارے میں ہمارے پاس جو ایر رائی فل ہے اس ایر رائی فل کے پیلیٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری ایر رائی فل ہماری ایر رائی فل کو پیلیٹس کون سے شٹ کرتے ہیں مطلب پیلیٹس کا ہماری ایر رائی فل ہماری ایر رائی فل کے لئے ہماری ایر رائفل کی بیرل کے لئے پیلیٹس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے پھر ہم برانڈڈ پیلیٹس ہی کیوں یوز نہ کرتے ہو ملکہ کیسے بھی پیلیٹس ہیوی پیلیٹس ہو ملکہ دو جار کے پچیسوں کے ہے لیکن آپ کی ایر رائفل کی بیرل وہ پیلیٹس اس کو سوٹ نہیں کرتا تو پیلیٹس چاہے کتنے بھی مہنگے ہو کوئی کام آنے والے نہیں ہیں دوستو میرے ساتھ جو پروبلم ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میرا جو ایر رائفل کا ریلیٹس جو ایکسپریئنس ہے دوستو وہ ٹین یارز کا ہے تو میں اسی ساب سے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں تو دوستو میرے پاس ابھی یہ ڈیفرینٹس پیلیٹس ہے یہ جہے ایس بی کے یہ ٹین پوائنٹ تھٹی فور گرین کے یہ بھی ٹین پوائنٹ تھٹی فور گرین کا ہے یہ بھی ٹین پوائنٹ تھٹی فور گرین کا ہے اور یہ رائیفل ٹنڈر کا ہے جو 13.43 گرین کا ہے اور یہ دوستو 8.44 گرین کا ہے جو کہ all time hit اور all time favorite ہے اور یہ پریسیپل کے rounded pellets جو میں اپنی رائیفل کے لیے ہر time regular use کرتا ہوں 8.7 گرین rounded pellets اور میرے پاس یہ رائیفل ہے دوستو پی ایک سنڈرڈ پی سی پی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ میں نے سائیلینسر لگایا تھا سائیلینسر بھی میں نے کئی چینج کی ہے بہت سائیلینسر میں نے چینج کی ہے پھر اس کے بعد میں نے یہ مانگوا ہے تو سائیلینسر کا بھی experience میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ اگر آپ لوگوں کے requirement ہوگی آپ لوگ مجھے comment میں بتانا تو سائیلینسر کا ویڈیو میں یہ الگ سے بنا لوں گا پھر دوستو ایپ ایک سے اور اس پہ discovery کا ٹیلیسکوپ میں نے لگایا ہے discovery کا ویٹی 3 3 12 44 ہے تو دوستو آئیے ہم point پہ جاتے ہیں کہ pellets ہم ہماری ایر رائیفل کے لیے جو use کرتے ہیں مطلب ایک ہی بار ایک ہی pellets سے ہم ایر رائیفل کو zero کریں کوئی سا بھی pellets ہو مطلب جیس بھی کا ہو بریسی پل کا ہو دو یا تین pellets مختلف لے کے آپ ایر رائیفل میں شوٹ کیجئے جس کا گروپنگ اچھی آتی ہو جس پیلیٹس کی گروپنگ اچھی آتی ہو وہ pellets zero کریں مطلب میں ابھی یوز کرتا ہوں جس بھی 10.34 گرین دونوں یوز کرتا ہوں بریسی پل کے راؤنڈ 8.7 گرین پہ یوز کرتا ہوں لیکن یہ جو پیلیٹس ہیں دوسروں یہ بہت اچھے پیلیٹس ہیں بریسی پلیٹس کے لیے لیکن یہ جو مطلب کتنے میٹر کتنے یار تک یہ پیلیٹس کام کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 50 سے 60 یار تک یہ پیلیٹس بہت ہی ایکیوریٹ ہے لیکن ہم 60 یار اپ جاتے ہیں تو پھر اس کا گروپنگ ڈائنز کے اوپر ہو جاتا ہے مطلب آپ اگر ٹارگیٹ شوٹنگ کرتے ہو تو پھر ڈائنز کے اوپر کا گروپ اگر ٹارگیٹ چھوٹا ہوگا تو ہیٹ نہیں ہوگا تو میں 60 یار کے اوپر جو پیلیٹس یوز کرتا ہوں وہ دوستو ہے جیس بیٹ 10.34 گرین دوستو میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا جو میں وہ پروبلم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں پہلے پریسی پل کے پیلیٹس یوز کرتا تھا 8.7 گرین کے پھر میں نے میں 50 سے 68 تک کسی بھی ٹارگیٹ کو ہیٹ کرتا تو کمپلسری کمپلیٹلی اس ٹارگیٹ پہ ہیٹ ہوتا تھا لیکن 60 یار اب میں اگر ٹارگیٹ پہ ہیٹ کرنے کے کوشش کرتا تھا جو ہیٹ نہیں ہوتا تھا دس پیلیٹس میں سے دو یا تین پیلیٹس ہیٹ ہوتے تھے اور پھر باقی ایمٹی ہی جاتے تھے تو پھر میں نے لیے جیس بی کے 10.34 گرین اس سے میں نے میری یہ رائیفل کو زیرو کی میں ابھی ریگیلر یہی پیلیٹس یوز کرتا ہوں اس سے میں نے ایک ہی ٹائم اور یاد رکھیے گا دوستو تو ایک ہی بار ایک ہی پیلیٹس آپ اپنی یہ رائیفل پہ زیرو کریں دو پیلیٹس ایک ہی ٹائم آپ زیرو کریں گے تو ایک کیلیسی بلکل خراب ہو جائے گی اور آپ اسی بھی ٹارگیٹ پہ ہیٹ پیلیٹس نہیں ہوگا کیسا بھی ٹارگیٹ ہوگا ہیٹ نہیں ہوگا ہیٹ ہوگا لیکن بڑا ٹارگیٹ ہوگا آپ 1 روپیس کا کوئن ہے اور 30 سے 40 میٹر پہ اگر آپ ہیٹ کرنے جا رہے ہو تو 90 پسند ہیٹ نہیں ہوگا تو میری ریکیسٹ ہے آپ کو کہ آپ اپنی یہ رائیفل میں ایک ہی ٹائم ایک ہی پیلیٹس زیرو کریں اور اگر آپ کے پاس پی ایک سندرڈ ہے تو دوستو جی ایس بی کے 10.34 گرین آل ٹائم نیر اور فار دونوں کے لیے یہ بہت ایک کیریٹ پیلیٹس ہے تو آپ اس کو لیچئے اور آپ اس کو زیرو کریں 28 سے 38 کے بیچ میں 20 سے 38 کے بیچ میں زیرو کریں تو مطلب بہت ہی ایکیریٹ آپ کسی بھی ٹارگیٹ کو ہیٹ بلکل ہی کر پائیں گے تو دوستو میں بات کرتا ہوں میں پہلے پریسیبل کے یوز کرتا تھا پھر میں نے جی ایس بی کے منگوائے جی ایس بی کے پیلیٹس کچھ خراب آئے تھے میری میری ٹین کے اندر تو میں نے وہ لگائے تو ڈائیں کا گروپ بنتا تھا میں زیرو کرنے جا رہا ہوں تو کبھی اپ لگتا تھا کبھی ڈاؤن لگتا تھا کبھی رائٹ لگتا تھا کبھی لیفٹ لگتا تھا تو میرا دماغ خراب ہو گیا کہ سالہ پروبلم یہ پیلیٹس میں ہے یا میں نے اس تائم نیا سپریسر لگائے تھا تو سپریسر میں ہے یا میری سکوپ میں ہے سکوپ بھی میرے ساتھ میرے پاس اچھا تھا تو میرے دو دن اس میں سوچنے میں کہ سکوپ خراب ہو گیا تو سکوپ بھی میں نے دوسرا مانگوایا پھر بھی یہی پروبلم آ رہی تھی تو میں نے تین چیزیں اتار دی سکوپ بھی میں نے اتار دیا سپریسر بھی میں نے اتار دیا اور پھر میں نے پریسیپل کے پیلیٹس بھی اس میں اس میں لگا گے میں نے چلائے اور جیس بی کا 10.34 گرین بھی میں نے لگا گے چلائے تو دونوں کا گروپ بہت اچھا آیا پھر اس کے بعد میں نے سپریسر ریسٹول کرنے کے بات پھر میں نے پریسیپل کے لگا اور جیس بی کا لگا تو دونوں پیلیٹس کا گروپ وہی سیم تھا جو میں نے سپریسر اوتار ساری چیزیں اوتارنے کے بات جو میں نے ٹائی کیا تھا پھر میں نے ٹیلیسکوپ لگایا ٹیلیسکوپ زیرو کیا جب میں نے ٹیلیسکوپ لگایا ٹیلیسکوپ جب میں نے لگایا تو پریسیپل کے پریسیپل کے پیلیٹس کا گروپ وہی سیم آتا تھا جیس بی کا میں نے الگ کر دیا دوستو ٹیلیسکوپ میں نے الگ کر دیا پھر اس کے بعد میری رائیفل کمپلیٹ ہیٹ ٹارگیٹ پہ بلکل ہی کر دی تو میں ابھی ٹارگیٹ سیونٹی سی ایٹی آٹ تک بلکل ہی جیس پہ ٹین پوائن ٹی فور گرین سے دوستو میں ہیٹ کرتا ہوں مطلب کا ٹارگیٹ سیوٹنگ کا ویڈیو اگر آپ لوگوں کی ریکوائیمنٹ ہوگی اور آپ کومنٹ میں مجھے بتائیں گے تو اس کا بھی ہم سیوٹنگ کا ویڈیو بھی بنائیں گے لیکن یہ میں نے فیلال پیلیٹ کا ویڈیو بنایا کہ پیلیٹ اپنی رائیفل کی بیرل کے لئے بہت اہم 10.34 گرین کے اور ایک پیسی بل 8.7 گرین 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 میرے پار رائیفل ٹھنڈر کا بھی 13.43 گرین کا ہے لیکن یہ کیا ہے اپنی رائیفل پی 100 میں سوٹی بل ہے لیکن اس کا بہت جلد آتا ہے اور 13.43 گرین کا ہے تو مطلب اس کا ڈروپ جلد آئے گا اور یہ بہت ہی پیل ہے دوستو مطلب ہماری پی 100 کا fps 850 850 fps مطلب 1000 fps 1000 1000 fps ڈروپ رائیفل ہوگی اس میں بہت اچھے سوٹ کرے گا تو اس کو میں ابھی ناہی کرتا ہو میں نے ٹرائل کے لیے مانگ آئی تھے دوستو میری ریکویسٹ آپ 40 سے 60 yard تک آپ ٹارگیٹ شوٹنگ کی پریکٹیس کرتے ہیں جیس بی 8.7 گر ڈروپ پیلیٹ سے بہت ہی بڑی بہت اچھ رہیں گے اور اگر 60 yard اپ ٹارگیٹ شوٹنگ کی پریکٹیس کرتے ہیں اور بہت لونگ ٹائم لونگ رنج بے شوٹنگ کرتے شوٹنگ کا ویڈیو اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ میں بتانا تو ٹارگیٹ شوٹنگ کا ویڈیو بھی ہم بنائیں گے اور میرے پاس یہ سپریسر بھی سپریسر بھی دوستو میں نے دو یا تین چالو کمپنی کے بھی میں نے منگوائے دو یا تین یوز کیے سپریسر بھی اپنی رائیفل کے لیے بہت اہم کردار ہوتا ہے دوستو چالو سپریسر آپ لگائیں گے تو اس سے بھی ایرگن کی ایکیوریسی بہت خراب ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے یوز کیا ہے اور میرے ایک خراب ہوئی تھی اس لئے کا بھی مجھے کومنٹ میں بتانا تو اس کے لئے میں آپ کو ویڈیو لے کے آوں گا تو دوستو ہماری چینل نہیں ہے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو آپ دوستو کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو دوستو اس میں ہم آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ اور نئی نئی ویڈیو لے کے آئیں گے جو ہمارے اور آپ کے لئے بہت کام کے رہے گی اور ہمارے جو ایر رائیفل کے لور ہے ایر رائیفل کے ریلیٹیڈ آپ کو کیسے بھی پروبلم ہے کوئی بھی دککت آ رہی ہے تو مجھے کومنٹ میں بتائیے گا ہم آپ کے لئے اس کا سولیشن ضرور ہی بلکل لائیں گے اور دوستو ماؤنٹ بھی ہے ہمارے پاس برانڈیڈ سٹیل لنک ہے یہ ماؤنٹ میں نے مانگ بھائی تھے ماؤنٹ تیس ایمیم کے دوسرے بھی میرے پاس ماؤنٹ ہے وہ ماؤنٹ پچیس ایمیم کی ہے اور تین دوسرے بھائی بھائی